دوستوں بہتی کم سمیں میں اپنے سپنوں کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن راجستانی کلاکار اور ڈانچر پریہ گپتہ نے اپنے سپنوں کو بہتی کم عمر میں حاصل کیا ہے پریہ گپتہ کو بس پنچے ہی ڈانچ کا کافی سوک تھا اور اسی سیتر میں انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا جو کہ آج پریہ گپتہ ڈانچنگ کے سیتر میں اپنا نام کماری ہے تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ آخر کار پریہ گپتہ نے اپنے زیون کی شروعات کیسے کی ستا ان کے پریوار میں کون کون ہے اور ان کا گھر بار کیسا ہے تو سلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں پریہ گپتہ کا زنم 3 مارس 1998 کو جوتپور راجستان میں ہوا تھا پریہ گپتہ کو لوگ سونا بابو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جیدہ تار ان کی کومیڈی ویڈیو میں ان کا نام سونا بابو کے نام سے ہی رکھا گیا ہے دوستوں پریہ گپتہ کے پریوار میں ان کے ماتا پتا دادا دادی اور ان کے تین بھائی بہن ہے اور ان کا ایک سیوکت پریوار ہے کچھ پاریوارک پریشتیوں کے کاران دسوی تک ہی پڑھائی کی اور اس کے بعد پڑھائی کو سوٹ کر اپنی فیشن کو فولو کیا اور ڈانسنگ کے سیتر میں آگے بڑھی اور اسی سیتر میں انہوں نے اپنے سپنوں کو حاصل کیا ہے دوستوں پریہ گپتہ جب سوٹی تھی تو انہیں ڈانس کرنے کا بہت زیادہ سوک تھا اور وہ ہمیشہ اپنے گھر میں تتہا اسکول میں ڈانس کیا کرتی تھی اور ان کے ڈانس کی خوبی بھی کافی اچھی تھی اور لوگ ان کے ڈانس کی کافی پرسنزہ کیا کرتے تھے اسکول میں جب بھی کوئی سانسکرتک پروگرام ہوتا تو اس میں پریہ گپتہ سب سے پہلے بھاگ لیا کرتی تھی اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ وہ ڈانس کی سیتر میں ہی اپنا کیریئر بنائے گی اور آگے بڑھے گی دوستوں پریہ گپتہ کے پریوار والوں نے بھی پریہ کا پھل سپورٹ کیا اور ان کی ماتا جی نے بھی انہیں ڈانس سکھایا تتہ ان کے دادہ دادی سے بھی پھل سپورٹ ملتا تھا دوستوں پریہ گپتہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ان کے ماما جی نے اپنے دوست سلیم جی کو بتایا جو کہ یہ کمپنی میں ڈائریکٹر ہے انہوں نے کہا کہ ان کی بھان جی کا پی اچھا ڈانس کرتی ہے آپ ایک بار میری بھان جی کا ڈانس ضرور دیکھئے اور اس کے بعد ایک دن سلیم جی نے پریہ گپتہ کو بلایا کہ آپ آئیے اور اپنا پرفورمنس دکھائیے پرفورمنس ختم ہونے کے بعد ڈائریکٹر صاحب نے ان کے ڈانس کی کافی پرسنسہ کی اور پریہ گپتہ کو وہاں کام بھی مل گیا اور پھر ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ آنے لگی جنہیں لوگ کافی پسند کرنے لگے دوستوں پریہ گپتہ کے اصلی کیریئر کی شروعات پی آر جی میوزک اینڈ فلم سٹوڈیو سے مانی جاتی ہے یہاں سے انہوں نے ایک آل بم سوٹ کروایا تطہ اسی آل بم کی وجہ سے پریہ گپتہ شروع کیوں میں آئی تھی اور پریہ گپتہ نے جو آل بم بنوایا تھا وہ راجستانی سانگ کا تھا یہ سانگ راجستان میں کافی زیادہ فیمس ہوتے گئے اور اسی آل بم کے مادیم سے پریہ گپتہ کی ایک الگ سوی بن گئی تھی اور اس کے بعد دوستوں پریہ گپتہ نے 2018 میں سورانہ فلم سٹوڈیو کو جوائن کیا اور وہاں سے اپنے کام کو آگے بڑھایا پریہ نے جیسے ہی سورانہ فلم سٹوڈیو کو جوائن کیا تو اس کے بعد انہوں نے پنک سرما کے ساتھ کومیڈی کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ لوگ کومیڈی کی ویڈیو کو سوٹ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا کرتے تھے جو کافی پرشید کومیڈی تھی جس میں پریہ گپتہ کو سونا بابو کے روپ میں رول ملا تھا تو دوستوں یہ تھا ویڈیو سونا بابو اور پریہ گپتہ کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی جانکاری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں دھنیواد